بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کیسے ویڈیو میں ہم مکعی کی فصل پہ جو استعمال کیا گیا فرٹی لائزر ہے اس کا فرق آپ بھائیں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایک داگہ پہ ہم نے ڈی اے پی استعمال کیا دوسری جاگہ پہ ہم نے الٹرا سول پی فوٹی فور استعمال کیا تو یہ وہ پلوٹ ہے پانچ اکڑ کا جہاں پہ اس کو ڈی اے پی استعمال کی گئی ہے ڈیڈ بیگ اور ساڈ ڈیڈ بیگ یوریا پانسو گرام ہیلڈ اینڈ زنک اور پانسو گرام ہیلڈ اینڈ ملٹی تو زمینی کنڈیشن بھی سیم ہے پانی جو لگتا ہے وہ بھی سیم لگتا ہے مطلب کہ ٹیوول کا پانی بھی لگتا ہے اور نہر کا پانی بھی لگتا ہے زمین جو ہے وہ بھی مطلب کے ذرخیز ہے تو یہ پلوٹ جو ہے آپ کو ویڈیو میں نظر آرہا یہ ادھر استعمال کی گئی ہے ڈی اے پی ڈیڈ بیگ ڈی اے پی کا استعمال کیا گیا اور فصل جو ہے وہ تقریباً راؤنڈ آباؤٹ سکسٹی فائیو ڈیز کی ہو چکی ہے تو دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے ادھر اساسی جو خاد ہے وہ استعمال کی گئی ہے یعنی کہ ڈی اے پی استعمال کی گئی ہے اب دوسرا پلوٹ آب بھائیوں کے ساتھ دکھاتا ہوں آپ کو وہاں پہ استعمال کی گئی ہے ارٹرا سول پی فوٹی فور تو اس کی گروہت بھی دیکھیں آپ کو کم مطلب کے فرق نظر آئے گا انشاءاللہ یہ ساری جو ہے ڈی اے پی والا پلوٹ ہے وہ پلوٹ ہے جدر الٹرا سول پی فوٹی فور استعمال کی گئی یہ پانچ اکڑ کا پلوٹ ہے اس کو بھی سیم یعنی کہ باقی جو فرٹی لائزر ہے وہ سیم ہے پانسو گرام ہیڈلینٹ زنک پانسو گرام ہیڈلینٹ ملٹی اور اس کے ساتھ ڈیڑ بیگ جو ہے یوریا باقی جو استعمال کی گئی ہے الٹرا سول وہ اس کے اوپر تقریباً بیس کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے الٹرا سول استعمال کی باقی جو دوسری آپ کو دوسرا پلوٹ دکھایا ہے اس پہ ڈیڑ بیگ ڈی اے پی کا استعمال کیا گیا ہے ڈیڑ بیگ یوریا کا اور باقی سیم فارمولیشن استعمال کی گئی ہے مایکرو نیوٹینز کی تو ماشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوگا اس کا جو فرق ہے اور جو پانی لگتا ہے وہ اس کو بھی نہری اور نہری پانی لگتا ہے اور اس کے ساتھ ٹیوگل کا پانی لگتا ہے تو ماشاءاللہ سے اس کی گروت زیادہ بہتر لگی مجھے تو آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کی